عمران حان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اہم ٹریس کانفرنس کی آزم سواتی کے بارے میں اور اس نے جذبات میں آکے کوئی بات کہہ دیا ہے تو اس کے لئے قانون بنے ہوئے ہیں یہ کیا لکھا ہوئے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تین بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے یہ ایف آئی اے کے اس کے بچوں کے اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے چار سال کی اور آٹھ سال کی ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا ایک پچھتر سال کے آدمی اس کو مارا نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی اور اس کے بعد اس کو پولیس ٹیشن لے کے گئے پولیس ٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا سیکشلی ٹوچر کیا اس نے عدالت میں آکے بتایا کہ اسے کیا کیے پچھتر سال کے آدمی سے ملکہ سینیٹر کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے خباروں میں یہ خبر گئی اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیوں کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پر یہ ہوتا ہے یہ سزا ملتی ہے تو دنیا کے اندر یہ شوق ہے لوگ حیرت میں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے سارے باہر کے اخباروں میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہیں اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے فوج آرمی چیف اس کا مطلب کہ کوئی کرون کے اوپر ہے وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں کیا پاکستان بنانا رپبلک ہے اور کیا ایک